تمہیں یار یہ نوجوان لوگ بزرگ لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یار تمہیں کبھی تاجب نہیں ہوتا جب کوئی بندہ یہ جملہ کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں تو انتاجب کتی نہیں ہوئے یہاں پہ ایک بندہ آئے وہ پیچھے قبرستان ہے پیچھلا قبرستان ہے وہاں سے گزر کے آئے اور آپ کو کہے یار غزبی ہو گیا میں قبرستان دیکھوں لوگ گزرے ہیں میں وکھے آپ مردے تاج کھڑ دے بیٹھے اب تو آپ ہنس بڑھے یار میں نے دیکھا ہے کئی مردے اپنی قبروں سے نکلے قریبی ہوتل میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے مزاق ہے مزاق ہے مردہ قبر سے نکلا سکوٹر کو کک ماری یہ جا ہو جا مزاق ہے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے سچی سے یہ بات کر اگر وہ کہے مردہ چائے پیتا ہے مردہ سکوٹر جلاتا ہے مردہ کبڑی کھیڑتا ہے مردہ تاج کھیڑ رہا ہے میں نے دیکھا مردے باتیں کر رہے تھے تو آپ کہیں گے یار مزاق نہ کر تو مزاق کر رہا ہے بندیالوی کہتا ہے اگر مردے کا تاج کھیڑنا مزاق ہے کبڑی کھیڑنا مزاق ہے سکوٹر چلانا مزاق ہے اس کا کھانا پینا مزاق ہے تو مردے کا سننا بھی مزاق ہے کوئی بندہ ذرا نعرہ ہولے مارو کوئی سندہ نہیں اگر کوئی بندہ کہے نا مردے سنتے ہیں اسی طرح ہنس پڑے کرو جس طرح کوئی بندہ کہے مردے کبڑی کھیلتے ہیں مردے تاج کھیلتے ہیں مردے کھاتے ہیں مردے پیتے ہیں ادو مردہ ادو کیسی عجیب بات ہے پڑے لکھے لوگ بھی پتہ نہیں اس پہ تاجب کیوں نہیں کرتے تعلیم یافتہ لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اس پر پتہ نہیں تاجب کیوں نہیں کرتے ایک بڑے عالم ہوئے ہیں ہمارے ملک کے وہ بڑے چمپین تھے اس بات کے کہ مردے سنتے ہیں بڑی کتابیں لکھیوں نہیں ان کی سالی کا جو بیٹا تھا نا وہ ہمارا ہم مسلک تھا وہ فوت ہو گیا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے بائیس سال کی عمر میں ہی فوت ہو تو وہ حضرت ایک دفعہ کار میں بیٹھے تھے کار کے شیشے چڑے ہوئے تھے تو یہ سالی کا بیٹا شیشے کے قریب ہوا حضرت سے بات کی تو حضرت کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہوں کار چندر تھی آواز نہیں نجان دی شیشے بندوں تو نہیں جاتی یہ بہر سے بات کرتا ہے حضرت کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کہتے ہو کیا بات ہے اتنے تک حضرت صاحب نے شیشہ کھولا اس منڈیا کیا حالیں زندہ ہوتے نہیں ہوں سن دے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں صرف شیشہ درمیان میں اور آپ نہیں سن رہے ہیں تترائے گز جلے بندہ زمین دے وش ٹر جائے گا تو پھر پھر پہچانتا بھی ہے پھر سنتا بھی ہے پھر ان سے خیر خریت بھی پوچھتا ہے گھر خیر سی میرے سارے بندے ٹھیک سن میرے گھر آلے اللہ ہو اکبر میرے والے صاحب ایک بات کہا کرتے تھے اللہ ان کی رحمت رحمت فرمائے ان پر کہ پیر اور بزرگ زندہ مریدوں کے گھر آیا مریدوں نے کھانا کھلایا پلایا معقولات مشروبات پیر صاحب سو گئے خراتے بھر رہے ہیں سانس آ رہا ہے جا رہا ہے سوئے ہوئے ہیں ایک مرید بھاگتا ہوا آیا اور سوئے ہوئے پیر کو کہتا ہے بابا میرا بیٹا بڑا بیمار ہے اس کے لئے دعا کر دو نا سوئے ہوئے پیر کو کہتا ہے سوئے ہوئے بزرگ کو کہتا ہے میرے بیٹے کے لئے دعا کر دو تو باقی جو مرید بیٹھے ہوں گے وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے پاگلہ حضرت سوئے ہوئے ہیں اور سویا ہوا ہے نہیں سنتا سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے نہیں سنتا اور جب سانس بالکل نکل جائے گا پھر سنتا ہے پھر پہچانتا بھی پتہ نہیں علماء نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا امریکہ چانتے پہنچ گیا اے تھلے بڑھندے لگ گیا مردے سنتے امریکہ کتھ ہے بود کی research یہ نیچے já lic